السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں کاری عابد رحمان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ادارے کا منظر جو زیر تعمیر ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے نو مرلے جگہ چند ماہ پہلے خریدی تھی ادارے کے لئے تو الحمدللہ یہاں پر تعمیراتی کام جو ہے آپ کے سامنے ہے شروع ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہم نے ایک قرآن حال بنانا ہے جس کی لمبائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً انچاس فٹ ہے اس کا فرنٹ تو پورے فرنٹ پر اس کی لمبائی ہوگی اور اس کی چڑھائی سولہ فٹ ہوگی جس کے اندر چار صفیں بچ سکیں گی اور کم سے کم ڈیڑھ سے پونے دو سو طلبہ اس حال کے اندر جو ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بیٹھ سکتے ہیں اور اس حال کے سامنے ایک برامدہ ہوگا برامدے کے اندر بھی اتنے ہی بچے بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ برامدہ ذرا لمبا ہوگا حال سے اور اسی طریقے سے اس کے ایک سائیڈ پر مدرسے کا سٹور آ جائے گا یہ جو سائیڈ ہے اس سائیڈ پر سٹور ہوگا اور یہاں پر تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ سہن بچے گا تاکہ بچوں کو گرمی ہے سردی ہے کوئی ہوا کا انتظام بھی ہو جائے کچھ نہ کچھ ہوا بغیرہ آتی رہے ویسے تو ہم نے وینٹیلیشن کے لئے پیچھے سے ڈائی فوٹ کی گلی بھی چھوڑی ہوئی ہے تاکہ ادھر ونڈو بغیرہ کے ذریعے ہوا کی کراسنگ بغیرہ کا سلسلہ بھی رہے تو یہ جو سلسلہ ہے یہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہی ہم نے اس کے اندر جو ہے قدم رکھا ہے اور کوشش کر رہے ہیں دن رات حالانکہ ہمارے پاس کوئی اس کا کوئی بجڑ نہیں تھا اور نہ ہی ہم نے اس بستی سے کوئی فانڈ وغیرہ کٹھا کیا ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے یہ پہلے جگہ خرید دی اور یہاں پر اب ادارے کے لئے کام شروع کر دیا ہے اور آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بنیادوں کا کام بھی شروع ہو چکا ہے ابھی کچھ نہ کچھ بنیادیں اس کی کھوڑنے والی باقی ہیں لیکن مٹیریل کے یہاں پر ہونے کی وجہ سے رکاوٹ بھی تھی اور کام چل نہیں سکتا تھا اس لئے ہم نے ذرا فرنٹ پر آگے کی طرف سے کام شروع کیا ہے اور انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا آگے والا کام مکمل ہونے کے بعد پھر پیچھے سے کام کا آغاز کر دیا جائے گا اور اس کی اگر لاغت کے بارے میں بات کی جائے تو ٹھیکے دار کے اعتبار سے کم از کم چالیس لاکھ روپیہ جو ہے اس کی لاغت ہے سنگل سٹوری کی نیچے والی منزل کی اور اگر گرون فلور سے اوپر کی بات کی جائے فرسٹ فلور کی تو وہاں پر بھی اتنی ہی لاغت آ جائے گی آپ حضرات کی دعاوں سے اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر حصہ لیں گے اور انشاءاللہ ضرور اس کے اندر ہر بندہ حصہ لے گا تو یہ کام چلتا رہے گا یہاں پر بچے قرآن پاک پڑھیں گے اور یہاں قریب ہی اس کے متبادل ایک جگہ ہے وہاں پر بچے ابارزی طور پر پڑھ رہے ہیں اور بچوں کی تعداد تقریباً سو کے قریب ہے جس کے اندر بیس بچے حفظ کے ہیں اور باقی ناظرہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ابھی فی الحال تعداد کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہے لیکن الحمدللہ قرآن پاک کا یہ سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ دن رات اسی طریقے سے جاری ہے ہمیں جگہ کی ضرورت تھی اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا ہمیں جگہ مل گئی اور تعمیراتی کام شروع نہیں کر سکے تھے رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا عید بھی گزر گئی لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے وہ بھی شروع کروا دیا ہے بدھ والے دن یہ دو دن پہلے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ حضرات دعا بھی فرمانا کہ اللہ پاک اس کام کو جلد از جلد پورا کرے اور یہ کام جو ہے ہم سب کی آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ